سلیم کو اپنے بیٹے کے متعلق کچھ باتیں پتا چلیں تو اس نے بیٹے کو عزمانے کا سوچا وہ اپنے بیٹے جنیس سے ملنے ہاؤسٹل گیا تو اسے کتابوں میں گھیرا ہوا پایا اس کی میز پر کورس کی کتابوں کے ساتھ ساتھ دوسری کئی کتابیں بھی رکھی ہوئی تھی مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم بھی میری طرح متعلق کے شوقین ہو سلیم اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش تھا اور وہ اس بات کا اظہار بار بار کر رہا تھا پاپا میں جانتا ہوں کہ میرا پچھلا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا تھا مگر اس بار میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریزلٹ دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے سلیم بیٹے کی بات سن کر کہنے لگا بیٹا میں بھی تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے اچھے مستقبل کے لیے رات دن محنت کر رہا ہوں تاکہ تمہارا مستقبل شاندار ہو اور تم جل کسی انچے مقام پر پہنچ جاؤ جنید بھی باپ کو خوش دیکھ کر پر جوش ہو گیا جی پاپا میں بھی ان دنوں پڑھائی میں سخت محنت کر رہا ہوں اس نے یہ کہہ کر بائیولوجی کی کتاب اپنے باپ کو دکھاتے ہوئے مزید بتایا دو دن بعد اس کا ٹیسٹ ہے اور میں ابھی سے اس کی تیاری کر رہا ہوں سلیم نے اس کی بائیولوجی کی کتاب اٹھا کر ورہ گردانی شروع کر دی جبکہ جنید یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور اپنے باپ کو بتانے لگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سارے دوست اس وقت گراؤن میں کھیل رہے ہیں جبکہ میں اس وقت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ ٹیسٹ میں اچھے نمبر لے سکوں اس نے اپنے باپ کو اپنے چند اور دوستوں کی سرگرمیوں کے متعلق بتایا یہ سن کر اس کا باپ بہت متاثر ہوا اور اسے لگا کہ اس نے اپنے بیٹے کے متعلق جو باتیں سنی تھی وہ سرہ سر غلط تھی اس لیے وہ خوش ہو کر اسے شام کو اپنے ساتھ ہاٹل میں کھانا کھلانے لے گیا اور واپسی پر اسے تھوڑی سی شاپنگ بھی کرائی اسی ہوسٹل چھوڑنے کے بعد باپ متمن ہو کر واپس اپنے گھر جبکہ بیٹا اپنے ہوسٹل چلا گیا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جنید کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی ہمیشہ سے ایسا ہوتایا تھا کہ اس کا باپ جب بھی اسے ملنے آتا وہ اسے جیب خرچ کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے دے کر جاتا مگر اس وار اس کا باپ شاید اسے پیسے دینا بھول گیا تھا جنید نے کچھ دن انتظار کیا کہ شاید یاد آنے پر اس کا باپ خود ہی پیسے بھیج دے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا لہٰذا جب اس کا ہاتھ مزید تنگ ہوا اور اس کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے اپنے باپ کو فون کیا سلیم کو بیٹے کی خیریت پوچھنے کے بعد اچانک یاد آیا اس دن تمہارا ٹیسک کیسا ہوا تھا جنید باپ کی بات سن کر بہت جوئی سے کہنے لگا پاپا میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی آپ کے جانے کے بعد بھی پڑھتا رہا بلکہ ٹیسٹ ہونے تک وہی کتاب میرے ہاتھوں میں رہی سلیم نے یہ سنا تو بے حد خوش ہو کر پوچھا پھر اس کا ریزلٹ کیسا رہا سلیم کی بات سن کر جنید نے چہہ کر بتایا بہت ہی شاندار میں نے اس ٹیسٹ میں فل مارکس لیے سلیم بیٹے کی بات سن کر بے حد خوش ہوا میں تم سے بہت خوش ہوں تم دل لگا کر پڑھ رہے ہو اور مجھے یقین ہے کہ اس بار تم مجھے مایوس نہیں کروگے اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب تمہارا جیب خرچ بڑھا دیا جائے اس لیے اگلی بار سے تمہارا جیب خرچ دگنا بھیجوں گا باپ کی بات سن کر جنید کو حوصلہ ہوا اور اس نے اس مہینے کے جیب خرچ کے متعلق پوچھ لیا یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے لیکن پاپا اس بار آپ نے مجھے جاتے وقت پیسے نہیں دیئے یہ سن کر سلیم یک دم خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی پیارے بیٹے جنید اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں بلکل صحیح سنا تھا کہ تم غلط دوستوں کی صحبت کا شکار ہو گئے ہو میں نے تمہیں ازمانے کے لیے تمہارے جیب خرچ کے پیسے تمہاری بائیوں کی کتاب میں رکھ دیئے تھے مگر تم نے میرے جانے کے بعد وہ کتاب کھولی تک نہیں سلیم نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا اور جنیش رمینگی کے مارے چھو بیٹھا رہا یاد رہے کہ والدین اس لیے نہیں کماتے کہ آپ انہیں فضول ضائع کرتے رہیں بچوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی قربانیوں کا احساس کریں اور ان کی کمائی فضول خرچوں میں اڑانے کی بجائے اپنی تعلیم پر خرچ کریں اور جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ان کی خدمت کریں موسیقی